اسلام علیکم دو سمیت کرتے ہیں دوستو آج دوستو آج ہم سارے کے سارے پیٹس کو کھولیں گے اور دوستو ان سب کو کھولیں گے چلی ملی کو بھی کھولیں گے دوستو یہ دیکھیں میں نے پیاس کی جھلکے بغیرہ رکھ دیئے ہوئے ہیں یہ ساتھ میں پانی بھی پڑھا ہوا ہے دوستو پیجنس کو میں نے اندری ڈائیٹ بغیرہ دے دیا دوستو آج ہم چیک کرتے ہیں کہ چلی ملی نے انڈا دیا ہے یہ نہیں تو جلدی سے دوستو چیک کر لیتے ہیں لوگ کھولتے ہیں چلی ملی کا چلو چلی ملی تم لوگ بہر آجو نہیں دوستو ان کا گیج کافی زیادہ گندہ ہوا پڑھا ہے اور آج انہوں نے انڈا نہیں دیا چلو دوستو کوئی بات نہیں اب ایک ایک کر کرنا اپنے سارے پیٹس کو کھولتے ہیں اس سے پہلے دوستو چلی ملی سارے کے سارے پیاس کھا جائیں جلدی سے دوستو ہم ہمٹی ڈمٹی کو کھولتے ہیں ہمٹی اور ڈمٹی دوستو باہر نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے چھوٹو گنگ ان کا لوگ کھول گئے ان کو بھی جلدی سے باہر نکال لیتے ہیں اور یہ دوستو ہمارا سلطان تو اس کا بھی لوگ کھولتے ہیں اور جلدی سے دوستو اس کو بھی نام باہر نکال لیتے ہیں ڈیمنٹ کا دوستو سین کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اور ابھی دوستو ہم پیجن بیبی کو چیک کرتے ہیں پیجن بی بی دوستو کتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے تو دوستو یہ دیکھیں مانچاللہ سے کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہے مارا پیجن بی بی چولو بھئی ادھر سے آجو دوستو اس کو پکڑتے ہیں ادھر دوستو آج کے بعد نے اس کو نہیں آنے رہے نام نہیں یہ دیکھیں ساری کی ساری کیاری اس نے خراب کر دی ہے پاؤں کے نیچے نا آجونا ادھر پیاز کھاؤ تم لوگ جلدی سے نا پیاز دوستو ان کو ڈال لیم میں یہ پیاز کھانی رہے ہیں باغ باغ کیاری کی طرف جا رہے ہیں دوستو محنہ ابھی بھی پیٹ مارکیٹ سے آیا ہوں اور دوستو یہ میں ان کا دانہ لے گا ہوں اور نیچے دیکھیں کل والے مولی کے پتے پڑھیں میں جلدی سے ان کو مولی کے پتے ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی دوستو یہ والا دانہ پارٹی میں ڈال دیتے ہیں دانے کو دوستو ادھر رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے کیا کبھار کھانا شروع کر دیا ہوئے پیچھے ہو جو میں خود ہی دیتا ہوں تم سب کو انہوں نے دوستو خود ہی نکال لیے میں نے ایک جگہ پر ڈال لیے تھے ان کو لیکن انہوں نے سارا کا سارا کلار دیا ہوئے تو دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ اب انہوں نے ان کو ادھر ہی ڈال دیتے ہیں مولی کے پتے وغیرہ تو نا یہ بار بار ہر جگہ پر گھنڈ نہیں ڈالیں گے اس طرح تو یہ لو بھئی اور لے دو تھوڑے سے نا یہ لو جتنے مرضی کھاؤ یہ دوستو شام کے لیے رکھ لیتے ہیں اور یہ دوستو تھوڑے سے اور پتے ڈال دیتے ہیں تو دائمنڈ تم اندر ہی کھاؤ تمہارا بھی میں ٹریٹمنٹ شروع کرتا ہوں ابھی دوستو شکڑا کہ یہ تھوڑا سا کھانے لب پڑا تھا لیکن ابھی دوستو ان کے کیجز کی ساری کی ساری سفائی کرتے ہیں اور پھر دائمنڈ کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو میں نے ٹرائے کر رہا ہوں کہ میں نے چلی کے ساتھ دوستی لگا لوں لیکن دوستو یہ میرے ساتھ دوستی لگاتا نہیں ہے یہ دیکھیں سلطان کے ساتھ میری اچھی کھاسی دوستی لگی ہوئی ہے تو سلطان مجھ سے ڈڑتا نہیں ہے دوستو لیکن چلی جو ہے نا یہ مجھ سے کافی زیادہ ڈڑتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ کہ میں اپنے سب سیٹس کے ساتھ دوستی لگا لوں چھوٹو گیا ہے کہ ہر میمبر کے ساتھ میری دوستی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ذرا ابھی تمہاری تریف کیا ہے پھر سے تم نے بدماشیاں کرنا سٹارٹ کر دی ہوئی ہے یہ سب تو دوستو انجواہ کر رہے ہیں اپنا تندانہ کھا رہے ہیں لیکن دوستو مجھے بہت زیادہ جلدی ہے کہ ریبٹ آس کا کام جلدی سے سٹارٹ ہو جائی ہے دیکھیں ہمارا صرف یہ والا کام رہتا ہے مٹکی لانی ہے اور دوستو اس کو اوپر مٹی ہم نے ایسے لگا دی نہیں ہے اور پھر اوپر گرین گراس لگائیں گے اور پھر دوستو بائٹ سے گیج بنے گا اور ہمارا ریبٹ آس کمپلیٹ پھر دوستو ہم چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ کیوٹ سے ریبٹ لائیں گے اور ہمارا ریبٹ آس زیادہ پسیارہ ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو کتنا زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں یہ ابھی ہمارے ریبٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے ساڑھا کا ساڑھا کھا جانا تھا ریبٹ کی ڈائیٹ تو دوستو ہمارے پاس ہے لیکن ابھی تک ریبٹ کا گھر نہیں بنا اور ریبٹ کے جگہ نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم رکھتے ہیں اگر ہمارا ریبٹ آس آج کمپلیٹ ہو جائے تو دوستو ہمنا آج ہی ریبٹ کیا کر لے آتے دوستو یہ دیکھیں ہمنا اپنے چھوٹکو کو چھوٹا سال آئے سے اور اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا زیادہ بڑا ہو گیا دوستو چھوٹکو اب میرے آت بھی نہیں آتا بہت زیادہ بدماش ہو گیا یہ دوستو ہم نے ان کو کل نیسٹنگ ڈالی تھی اور یہ دیکھیں اس کے پاؤں میں ابھی بھی نیسٹنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نیسٹنگ ان کو کافی زیادہ پسند آئی ہے تو ابھی دوستو ہم ان کو بند کر دیتے ہیں کالو میرے ساتھ ساتھ آ رہا ہے ہر جگہ پہ اور یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے بالٹی میں دانہ رکھا تھا نا اس کو دوستو ہم بالٹی میں ڈال نہیں بھول گیا ہے چلو بھئی چلو بھئی آجو تو دوستو یہ دانہ ان کا نا صرف دو دن کا دانہ ہے بس کالو بھی آ گیا ہاں بھئی کالو یہ دیکھیں اس کی حرکتیں دوستو چیک کریں بھئی راجو کالو دوستو اس کے اوپر نا یہ بالٹی کا ڈکنڈک دیتے ہیں اب دوستو یہ سیف ہیں اور یہ دوستو ہم پکڑ لیتے ہیں دوستو ابھی دیکھیں کافی زیادہ دیر ہو چکی اب یہ دیکھیں ماری مرگیاں ساری کی ساری کہاں پہ ہیں یہ دیکھیں سلطان ملی اور ڈمٹی چلو تینوں اٹھو یہاں سے اب انہوں نے پوری چھت گندی کر دینا دیکھیں گا پورا منی دو انہوں نے گندہ کر دینا یہ دیکھیں اس نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے پورا مٹی سے بڑھ گیا ہے یہ تینوں مٹی سے بڑھ چکے ہیں کیاری کی دیکھیں کیا حالت کر دی ہے ادھر سے بگانا پڑے گا سارا سارا منی دو بڑھ باد کر دینا یہ دیکھیں مٹی ہے دوستو ہم اتنی زیادہ سپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں منی دو میں لیکن کوئی نہ کوئی بات چاہتے ہیں یہ گندھ ڈال دیتے ہیں تو اب ہم سلطان کو بند کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ڈائمنڈ کو کھولنا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے سلطان کو ہم نے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں کھولا ہو گئے اور یہ اپنا اپنا پنجرے میں جا کے جاڑے گا تو اچھا ہو گا گندھ بھی نہیں ڈالے گا تو ڈائمنڈ تم یہ سا کرو تم باہر آجو یہ دیکھیں دوستو یہ بھی بچانا تھا بیمار ہوا ہوا ہے کل کا دیکھیں دوستو اس کو اندر بھی نہیں چینہ ہے یہ اندر بھی نہ ایسی گھومتا رہتا ہے اس کو کوئی جگہ پہ چینہ ہے یہ ہے اور فائٹ کرنے میں بہت زیارہ تیہ رہی ہے دائمنڈ کی دوستو کتنی زیادہ حالت خراب ہوئی ہے میری بھی حالت خراب ہوگیا معجہ بہت زیادہ دکھ ہوڑا ہے دیکھیں نا اس کی کلگی کتنی پیاری تھی اور یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ نہ جھوک گئی ہے دوستو یہ دیکھیں دیگے نا ڈائمنڈ کی کلگی ایک سائٹ پہ جھوک گئی ہے یہ بالکل سٹیٹ کلگی دی اور یہ بیمار ہوا پڑا ہے دوستو مجھے بہت زیادہ فکر ہے ڈائیمنٹ کی دن با دن بیمار ہوتا جا رہا کل یہ پھر بھی ٹھیک تا دانا پانی کھا رہا تھا لیکن ابھی جو ہے نا اس نے ڈائیٹ کھانا بھی چھوڑ دی ہوئی ہے اور اس کی کلکی بلکل سٹیٹ تھی یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی گلگی کا نا کیا حال ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی گلگی نا ایک سائیڈ پہ جھوگ گئی ہے ساری کی ساری اور ابھی یہ پھر بھی تھوڑا سا صحیح ہوا شکرہ پانی وغیرہ پی رہی ہے لیکن دوستو دائیٹ اس نے صبح کیم نے ڈائیٹ ڈالی ہوئی ہے اس کو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویسے کی ویسے ڈائیٹ پر ہی ڈائیٹ کو یہ مو بھی نہیں لگا رہا پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا ابھی میں دوکٹر کے بات دیتا ہوں اس کینا میڈیسن وغیرہ میں لاتا ہوں دوستو اس کے بلکل بھی وزن نہیں ہے اس کا وزن بھی پہلے سے بہت زیادہ کام ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں اس کو پکڑ کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں دوستو بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس نے کیا حالت بنا لی ہوئی ہے اپنی گندہ ہوا پڑا ہے بہت زیادہ ویک ہوگیا یہ تو اس کی ویکنس کبھی ہمیں علاج کرنا پڑے گا دوکٹر کے پاس جاتا ہوں دوستو میں اس کو بولتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے اور اس کو دوستو فیور بھی ہے کیونکہ سڑتی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی کلگی جو ہے اور کتنی زیادہ ڈیمیج ہوئی پڑی ہے یعنی کہ سائٹ پہ جھو گئی ہے تو ابھی اس کا علاج کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہمارے پیٹس نے مینزو کا کیا حال کر دیا ہوئی ابھی آج سپائی کی تھی اور یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سڑیوں سے یہ سپائی نہیں ہوئی ابھی ایک کلگی رہا ہے لہنے سوچ رہا ہوں کہ یہ پیجن بے بھی کو بھی نہیں ہوں جلدی سے اس کو پکٹے ہیں بلی سے پاس اس کا بچانہ پڑے گا یہ دیکھیں دوستو آج پہلی مرتبہ مارے مینی روم میں آیا یہ بیبی تو بہت دوستو پیارا بن گیا یہ کیوٹ بیبی بن گیا بینہ اپنے گھر کی طرح بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے پیرنٹس وہ ادھر جا رہے ہیں سامنے بیبی کیسے ہو دوستو بہت زیادہ مجھے تو کیوٹ لگ رہا ہے دوستو ہاں بھر چھٹکو اس کا نام دوستو آپ نے بتانا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا چلنا بھی سٹارٹ ہو گیا یہ بہت ہی پیارا کلر ہے یونیک کلر دوستو میں نے اینا شرازی پیجن میں یہ کلر پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے پاؤں پہ بھی بال ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیبی میں تو دوستو بہت پیار کرتا ہوں اس سے دوستو میں نے پیجن بیبی کو باہر نکال دیا دیکھیں ماشاءاللہ دوستو اس کی بیٹنی دیکھیں بہت ہی زیادہ پیارا ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چڑھنے بھی لب پڑا دوستو چلنے بھی لب پڑا یہ اگر میں اس کو نہ بھی نہ نکال دا دوستو ایک دو دن تک نے اس نے خود بہ خودی آجانا تھا بھائر تو یہ دیکھیں اب دیکھتے ہیں اوپر جاتا ہے ماشاءاللہ دوستو یہ اندر خود بہ خودی چلے گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑے ہو گیا چھٹکو ہیں چلو تم اپنے نیسٹ بوکس میں اس سے پہلے ایک بلی آجائے بلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے دوستو دائیمنٹ کو دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ دوستو اپنے ہاتھ سی ڈائیٹ بغیرہ کھلا دوں اس کے موہ میں خود بہ خود ڈائیٹ کروں پھر ہی دوستو یہ کھائے گا ورنہ یہ دیکھیں ادروائز یہ ڈائیٹ نہیں کھاڑا ادروائز تو یہ بہت زیادہ چکاتا تھا لیکن آج یہ ڈائیٹ نہیں کھاڑا دوستو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے موہ میں خود ڈائیٹ بغیرہ ڈالتا ہوں اور پھر یہ کھائے گا ان کو نہانے کی پڑی ہوتی ہے اگر میں نے یہ نہانا رکھا ہوتا تو انہوں نے نہانا سٹارٹ کر دینا تھا اور یہ دیکھیں سردی کافی زیادہ صبح اتنی زیادہ سموک ہوتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے جلدی سے دوستو ان کو ڈائیٹ بغیرہ ڈال دیتے ہیں تو ڈائیٹ دوستو ادھر سے پکڑ لیتے ہیں اور ادھر دوستو ڈال دیتے ہیں پیجنز تو دوستو ادھر کھا رہے ہیں جلدی سے دوستو ان کے کیجز میں ڈائیٹ بغیرہ ڈال دیتے ہیں شام ہو چکے ہیں دوستو پانی بغیرہ ان کو پلا کر اور ان کو اوپر کپڑا بغیرہ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں فیل حال یہ چلی ملی کا گراج بغیرہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ادھر کتنا زیادہ گند پاڑ گیا یہ پتے کھاتے ہی نہیں ہیں ادھر بھی دیکھیں کتنا زیادہ انہوں نے گند مچھا دیا ہوا ہے دوستو یہ ہے جی مارا چکن کوپ اس کو بھی ہم نے پینٹ بھی کرنا ہے اور آگے سے بھی دوستو یہ ساڑھا کھ ساڑھا ہونے والا پڑا ہو ہے ادھر بھی نہ ابھی مسالہ وغیرہ ڈالنا ہے سرمٹ کا تو یہ اس کو بھی دوستو ہم نے پینڈنگ پہ کیا ہوا ہے فیل حال اور وہ بھی دوستو بھی پینڈنگ پہ ہے تو اس کا بھی دوستو مقالیاں پر سو کام وغیرہ سٹارٹ کریں گے لیکن دوستو مارا مین فوکس جو ہے نا دوستو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر دوستو ہم چکن کوپ کی طرف جائیں گے دوستو بہت زیادہ آئیڈیل ہم بنانے والے ہیں چکن کوپ کو بہت زیادہ موڈرن بنائیں گے ابھی تو اس کا اندر سے بھی پلستر ہونے والا رہتا ہے دوستو یہ دیکھیں پھر ہم ان کو پینٹ کریں گے پینٹ کرنے سے پہلے دوستو اس کی جھت بھی ابھی رہتی ہے جھت کا گام بھی رہتا ہے پھر دوستو ہم نے دروازہ وغیرہ لگائیں گے اچھا والا پیارا والا لوہے کا پھر دوستو اس کو بھی پینٹ کریں گے اور پھر دوستو اس میں فینسی مرگیاں رکھیں گے اور اس سے پہلے دوستو ہم نے چلی ملی کو بھی ڈائیٹ وغیرہ ڈال لیتے ہیں دوستو اب بات آتی ہے جی ریبیٹ آس کا کام دوستو کمپلیٹ کیوں نہیں ہوڑا دوستو آپ کو بھی بتائیں پھر دوستو ہم نے نا یہ تری توڑا ہے اور دوستو کل جو ہے نا ہم نے ریڈ پائی ڈال لگا رہا ہوں اب بھی میں ڈائیمنٹ کی میڈیسن لے کے آیا ہوں تو دوستو ڈوکٹر نے کہا کہ ساڑا کھا پی لے گا نا رات کو آپ نے سونے کے ٹائم نا اس کو ڈائیٹ وغیرہ دے کے اور پھر دوستو کل انشاءاللہ کل انشاءاللہ 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 دوستو بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ریڈ پیٹا اس کا کام کمپلیٹ کریں یہ والا اس کا کمپلیٹ کر کر پھر پڑسوں جو ہے نا ہم اس کے گیج کا کام بھی سٹارٹ کریں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شام ہو چکی ہے اور دوستو میں سب پیٹس کو ڈائیٹ وغیرہ ڈالنے والا ہوں اور دوستو یہ پتہ نہیں کس سے ڈر رہے ہیں تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر لازمی کیجئے گا اور مارے چینل لیت بڑھ فیملی کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ملیں گے کال اللہ حافظ